اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ایکسپرٹ اور میں ہوں آپ کا ٹیوٹر محمد ازہر آج ہم بات کریں گے انٹروڈکشن آف میکرو سافٹ ورڈ کی ساری میکرو سافٹ ورڈ جو ہے وہ میکرو سافٹ آفیس کا ایک کمپوننٹ ہے اور میکرو سافٹ آفیس ایک پروڈکٹ سوٹ ہے میکرو سافٹ کمپنی کا جس کا آنر بل گیٹس ہے میکرو سافٹ ورڈ ہمارے کس استعمال میں کام آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے روز مرہ کے جتنے بھی کام ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے اپنی اسائنمنٹ بنانی ہے آپ نے کوئی تھیسز لکھنے ہیں آپ نے کوئی جو ہے سٹیڈی رپورٹ لکھنی ہے تو اگر آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے تو آپ پین اٹھائیں گے اور پیپر پر مینویلی لکھیں گے لیکن اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے گھر پر یا پی سی ہے تو پھر آپ کیسے لکھیں گے اور کس اپلیکیشن میں لکھیں گے تو اس وقت جو ہے وہ کام آئے گا میکرو سافٹ ورڈ اب اس کے فائدے کیا ہیں فائدے یہ ہیں کہ آپ جب ہاتھ سے لکھتے ہیں تو آپ اگر کہیں غلطی کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کی کریکشن پیپر کی اوپر ہی کرنی پڑتی ہے اگر آپ کچھی پینسل کا استعمال کر رہے ہیں ڈرافٹ تیار کرنے کے لیے تو وہاں آپ کے پاس سہولت ہوتی ہے کہ آپ اس کو ریزر سے مٹا لیں اور دوبارہ لکھ لیں اور ایک دفعہ جب آپ کا ڈرافٹ ریڈی ہو جائے اس کی پروف ریڈنگ ہو جائے تو دوبارہ سے اس کو آپ جو ہے وہ اس پہ لکھیں پینسے یا جیل سے یا پوائنٹر سے کسی بھی چیز سے لیکن اگر آپ نے پہلی اٹیمٹ میں جیل اور پوائنٹر یوز کیا ہے اور آپ نے لکھا ہے اور اس میں غلطیاں ہیں تو آپ نے اگر وہ فرسٹ اٹیمٹ میں ہی جیل پین یا پوائنٹر یوز کیا ہوا ہے آپ سے لکھنے میں کافی ساری غلطیاں ہو گئی ہیں اور آپ نے بار بار جو ہے وہاں پہ وائٹنر یا کریکشن پین یوز کیا ہوا ہے تو وہ ایک بے ڈھنگا سا ڈاکومنٹ بنا ہوا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک ہی چیز کو بار بار لکھنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ یا تو آپ ایک دفعہ اس کو بالکل فائن رائٹنگ کر لیتے ہیں اور پھر آپ اس کی فوٹو کاپیاں کروا لیتے ہیں لیکن آپ کو فوٹو کاپیز کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اریجنل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں اور وہ ہینڈ ریٹن ہیں تو یہ آپ کے لئے بڑا مسئلہ ہے اور یہ ایک بڑی لمبی چوڑی مشکت ہے کہ آپ چار پیجز کی یا پانچ پیجز کی جو رپورٹ ہے وہ آپ لکھنے بیٹھے ہیں اور آپ نے اس کو ایک دفعہ فائن کر کے لکھا پھر دوسری دفعہ لکھا پھر تیسری دفعہ لکھا ورڈ کیا کرے گا ورڈ آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ نے اپنا ڈاکومنٹ ایک دفعہ لکھا اب آپ اس ڈاکومنٹ کی جتنی مرضی کوپیز تیار کر لیں ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کسی کی انگلیش جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے تو وہ لکھ رہا ہے تو اس کے سپیلنگز کا مسئلہ آ رہا ہے یا گرامیٹیکلی اس کا جو فکرہ ہے وہ غلط ہے تو جب آپ ورڈ کے اندر وہی چیز لکھیں گے تو وہ یہ آپ کو سہولت دے گا کہ جی آپ کا جو ہے یہ جو سپیلنگ ہے یہ غلط ہے وہ اس آپ کے اس غلط سپیلنگ والے جو ورڈ ہے اس کے نیچے وہ اس کو ریڈ اڈر لائنگ کر دے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کا فکرہ گرامیٹیکلی غلط ہے تو وہ اس پورے فکرے کو یا اس پوری لائنگ کو نیچے سے جو ہے وہ ہرہ رنگ کر دے گا ڈاٹر تو وہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ آپ کو یہاں پہ گرامر کریکشن کی ضرورت ہے تو یہ بڑے فیدے ہیں دوسری بات کہ آپ نے ورڈ کے اندر ڈاکومنٹ لکھا لکھنے کے بعد آپ نے اپنے کسی کلیگ کو جو آپ کے ساتھ ہی کلاس میں پڑھتا ہے سوری کلاس فیلو کو یا آفیس کے کلیگ کو آپ نے وہ چیک کروایا کہ دیکھو یار یہ میں نے بنایا ہے کیا یہ صحیح ہے تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر جو تبدیلی کرواتا ہے تو وہ تبدیلی آپ مائکروس آفٹ ورڈ کے اندر موقع پر کر لیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہینڈ ریٹن نوٹس لکھے ہوئے ہیں آپ نے کسی کو چیک کروایا اس نے اس کے اوپر کٹنگ کی علیدہ سے کچھ لکھ کے دیا اور آپ نئے سرے سے ایک ڈاکومنٹ تیار کر رہے ہیں تو لبے لباو یہ ہے کہ مائکروس آفٹ ورڈ ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کی ڈاکومنٹ کریشن کو فلی سپورٹ کرتا ہے کہ آپ ڈاکومنٹ کو کریٹ کریں ڈاکومنٹ کو موڈیفائی کریں ڈاکومنٹ کو ڈیفرنٹ سٹائل اپلائی کریں ڈاکومنٹ کو پرنٹ کریں اور پرنٹ بھی آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ اگر بلیک لیزر پرنٹر ہے ڈیسک جیٹ ہے انک جیٹ ہے یا کلر پرنٹر ہے تو آپ اس پہ اپنا ڈاکومنٹ کو ایک بار بھی پرنٹ کر سکتے ہیں اور اسی لکھے ہوئے ڈاکومنٹ کو آپ ایک سے زائد بار بھی پرنٹ کر سکتے ہیں اور پھر پرنٹنگ میں بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کئی فنکشنز ہیں کہ آپ نے ہر پیج کے ٹاپ پر اس کو ہم ہیڈر کہتے ہیں آپ نے وہ اپلائی کرنا ہے ہر پیج کے باٹم پر آپ نے کوئی سگنیچرز اپلائی کرنے ہیں اس کو ہم فٹر کہتے ہیں آپ نے وہ اپلائی کرنے ہیں تو یہ مختلف چیزیں ہیں پھر آپ نے کوئی ٹیبلز بنانے ہیں تو وہ بھی مایکروس آفت ورڈ کے اندر بن جاتے ہیں تو ابھی چونکہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ بڑی مختصر سی ویڈیو ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ یہ آپ کو بڑی ہیلپ فل ہوگا مایکروس آفت ورڈ کے اندر کام کرنا اور ہر طرح کا ڈاکومنٹ رپورٹ تھیسز اسائنمنٹ اس کے اندر بنانا تو انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اس ورڈ سیریز کے لیکچرز کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب آپ سے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ